ایک نہیں بیج رکھا یہ پروپر وے نہیں ہے پلانٹیشن کا پودے کے بیجنے کا یہ سوچارو رشتہ نہیں ہے یہ ساشتر ویدی تیاگ کا منمانی پوجہ ہے برما بیشنو میں اس کی پوجہ کرنا اور پورن پرماتمہ کی سادنہ کو تیاگ دینا یہ ساشتر ویدی تیاگ سادنہ ہے تو داس یہ کہتا ہے کہ اس سادنہ کس بیج اس پودے کو ایسے بیج لو بگجی روپی پودے کو مول مالک کی پوجہ کرو سچائی کرو پھر یہاں سے آپ کے سب سنسکار بن کے تنے میں جائیں گے تنے سے ڈار میں جائیں گے ڈار سے پھر ان تہنیوں میں تینوں ساکھائیں میں جائیں گے ان ساکھاؤں کا پھل لگیں گے اور پھر یہ دیوتا آپ کو پھل دیں گے اندھار نہیں دیں گے برما وشنو محیس ہی ہمارے کو یہاں ہمارے ورک ڈم دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا لیکن ہمارے سب سنسکار ساشتر ونکل بکتی سے بنیں گے یہ ہے وہ ساشتر ونکل سادنہ ہم مول مالک کو عشت مان کر اس کی پوجہ کریں گے سادنہ کریں گے تو ہمارے سب سنسکار یہاں ہمیں ان برما وشنو محیس کے دوارہ ہی دیے جائیں گے گیتا جی دہنمبر تین کے سلوک نمبر دس سے لے کر پندرہ تک یہی کہا ہے کہ تم ید کے دوارہ ان دیوتاوں کو بڑھاؤ اور یہ بڑے ہوئے دیوتا تمہیں انت کریں گے اور بنا مانگے پھر فل دیا کریں گے اپنے آپ فل لگیں گے تو پرماتمہ یہ کہا کرتے ایک سادھے سب سدھے اور سب سادھے سب جاوے مالی سی تہے مولکوں پھر فلے فلے اے گائے پرماتمہ کہتے ہیں کہ ایک سادھے سب سدھے اس ایک کی پودا سے سب اپنے آپ ہرہ بھرا ہو جائیں گے اور جو سب سادھ رہے ہیں اور مول کو چھوڑ دیا سب سادھے سب جاوے سمجھ دار وقتی جو شہی پریچیت ہے مالی کیسے پودھا بھی جا جاتا ہے یعنی تتوہ درستی سنت مالی سی چہ مولکوں پھر فلے فلے اے گائے اکثر پروس ایک پیڑ ہے نرندنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتھ روپ سنسار پرماتمہ نے چھت سو ورس پہلے اس پیاری آتما درمداز جی کو یو گیان دیا تھا بعد میں درمداز جی نے یہ لیپی بد کیا تھا جو آج ہم داسوں کے پاس سرکسیت اپ لبد ہے جس سے آج ہم سبھی پنی آتما اپنے بھگوان کو پہچان رہے ہیں پھر آٹھ میں دھے کے پرثم منتر میں گیتا گیان داتا نے کہا ترمداز جی کو پرماتما بتا رہے ہیں پرمیشور کہ وہ اکثر برم ہے پرم اکثر برم ہے تو گیتا گیان داتا سے کوئی اور ہے وہ پرم اکثر برم اور وہی تینوں لوکوں میں پرمیش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہ سب کا مالک ہے وہ سب کا پتا ہے گیتا جی دہائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا کہ اردون تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جا اس کی کرپا سے تو پرمشانتی کو اور سناتن پرمدھام کو یعنی صدا رہنے والے اس ست لوک کو جان جانے کے بعد پھر لوٹ کر سمسار میں نہیں آنا پڑتا اس کو پرابت ہوگا میری سرن میں رہنا ہے تو اوم نام کا جاپ کر گیتا جی دہائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر تیرہ ہم کہا کہ اوم ایتی ایک آکھ سرم برم بھاہرن مام انو سمرن یہ پریاتی تجندے ہم سائیاتی پرمام گتیم مجھ برمکہ کے علیکو منتر ہے اس کا انتیم سوانس تک جو جاپ کرتا ہے شریع چھوڑتے سمیں تک چھوڑتے ہوئے اس کا نام جاپ کرتا ہوا جاتا ہے تو اوم نام سے جو اپ لفظی ہوگی اس کو پرابت ہوتا ہے گیتا جی دہائے نمبر ساتھ کے سلوک نمبر اٹھارہ ہم کہا ہے کہ اردن سولہ ستر اٹھارہ ہم کہا ہے کہ چیار پرکار کے میری برم سادنہ کرتے ہیں اردھارتھی آرت اور جگیسو اور گینی اردھارتھی جو دھنلاب کے لیے کیولویدوں کے منتروں سے ہی جنتر منتر کرتے ہیں وہ اردھارتھی کہلاتے ہیں آرت جو سنکٹ نیوارن کے لیے کو جنتر منتر انوشتھان کرتے ہیں ویدوں کے منتروں سے ہی کرتے ہیں وہ کسی اور قویتہ یا کسی ستوتی کا سہرہ نہیں لیتے اوم جا جگدیس رے سوامی جا جگدیس رے ان کو نہیں بولتے وہ اور تیسرے جگیسو جو گھر سے نکلے تھے پرماتما پانے کے لیے جیسا ان کو گیان ملا اس کو آگے پکڑنے لگے سمسادنا کی نہیں ریسی مہ ریسی پاک گے وقتہ بن گے اور چوتھے گینی گینی وہ آتمہ ہوتی ہیں جن کو یہ پتہ لگیا کہ منوس جیون بار بار نہیں ملتا اور ویدوں کو پڑھنے سے بھی یہ گیان ہو جاتا ہے جیسے گیتہ جیم لکھا کہ اس ایک ہی پرماتما کی بھکتی کرنے سے پرن موکس ہوگا انے سے نہیں تو ان گینیوں کو یہ پتہ لگیا کہ منوس جیون بار بار نہیں ملتا اور انے دیوتاؤں کی پوزہ سے لاب کچھ نہیں موکس نہیں تو انہوں نے ان کو تتوہ درسی سنت نہ ملنے سے انہوں نے آپ پہ نسکرس نکالیا جیسے یہ ضروری عدد دہائی نمبر پندرہ چالیس کے سلوک نمبر پندرہ میں منتر نمبر پندرہ میں کہا ہے اوم کرتو سمر کے لیوے سمر اور کرتو سمر اوم نام کا جاپ جاپنا چاہئے کام کرتے کرتے بھی اس کا سکھ کے ساتھ اپنے منوس جیون کا مول کرتے ہو جان کر اوم نام کا جاپ کرنا چاہئے تو انہوں نے یہی سوچ لیا کہ یہ پورن پرماتمہ کا منتر ہے برم ہی پورن پرماتمہ ہے اس کا اوم منتر ہے تو ان گیننی آتماؤں کے بارے ساتھ میں جائے کہ ہر مسلوک میں کہا ہے کہ یہ گیننی آتماؤں ہے تو اچھی ادھار ہیں نیک آتماؤں ہیں پر یہ میرے آلی انوتم سادنام آئی آسریت ہے کیونکہ ان کو تتوہ درسی سنت نہیں ملا تو اوم نام سے اپ لفدی بھی ورث بتائی اس لیے کہا کہ تو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سند مزار تتوہ درسی سنت کی خوض کر لے وہ تین منتر کا جاپ بتاوگا گیتا جی دائرم پر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہ اوم تت ستی تین اردے سے برم نے تروید سمرتا ہے برم نے مانے اس پرم اکثر برم کا اوم تت ست یہ تین اکثر کا منتر یہ تین اکثر کا منتر ہے نتھینگ ایل سی سی کا نردیس ہے تین ویدی سے اس کے سمرن کیا جاتا ہے جن کو سارنام پر حابت ہے ان کو پتا ہے کہ یہ تین منتر کا جاپ اور تین ہی ویدی ہے اس کے سمرن کرنے کی اوم تس پرگٹھ ہے تت اور ست یہ سانکیتی کہیں یہ داس بتاؤ گا ان منتروں کو اور کوئی نہیں بتا سکتا نہ کوئی ادھیکاری ہے نہ کسی اقواز تک پتا تھا کہ ان سنتوں کو چھوڑ کر جن کو بھگوان نے درسن دیے اور ان کو بتایا لیکن ان کو قسم خوا دی تھی کہ تم ابھی اس کو بتاؤ گے نہیں درمداز جی کو جو پورا گیان دے دیا پرماتمہ نے کہا تھا درمداز تو یہ لاکھ دوہائی یہ سار نام کی تبار نہ جائی سار نام بار جو پڑھی بچھڑی پیڈی ہنسنی تر ہی اسی پرکار پھر اس گیان کو بھی گپت رکھنے کے لئے کہا تھا کہ ابھی اس کو کھولنا نہیں جو میں تجھے بتا رہا ہوں اس بات کو سن بھی رہا ہے درمداز جی اور پھر بھی وہ اگیاں آگے اڑ گیا وہ اڑنگا پورے جنم سالیس سال پچاس ساٹھ سال تے ٹھوک رکھا تھا وہ اگیاں وہ پھر آگے اڑ گیا اور کہ وہ لے پرماتمات ہیں تردیون کی مہمہ اپارم یہ ہیں سروے لوگ کرتارم اپنا اپنا گیان پھر ہڑا دیا گئے سن جندہ کیوں بات بناوے جھوٹھی کہانی وہ ہے سناوے آنکھیں دکھا رہا ہے بول بول کے سنا رہے ہیں اور پھر بھی اینکر بھی مانو بس وہ نالائک نہیں مان رہا ہے میں نامانو بات تمہاری میں سیوت ہوں موڈ مگد ہیں ٹھوٹھے سنتوں کے نہیں کام کے ان کو جو گل جوٹھے اتنا کچھ پرمات دیکھ کے جو نہیں مانتے کہتے ہیں وہ موڈ ہیں اور وہ مارل کام کے کون ہے وہ ہمارے اس ویدیالے میں پرویش یوگ کونی وہ چل نہیں سکیں گے اس مارک پہ اور اتنا پرمات دیکھت ایسے پھڑک جانا چاہیے پرانی کو پرماتما ہمیں بھرن دیتے ہیں کہ ڈوبے تھے پر اوبرے ہم ڈوبے تھے پر اوبرے گرو کی لہر پرکھے اور بھیرا دیکھا در جنا ہم تو اوتر چلے پھڑکے جیسے پہلے بیڑے ہویا کرتے ہیں نوکہ بھی نہیں تھی لکڑوں کے سکے لکڑوں کے ایک لمب اچھا ایسا بنا لیتے تھے بیڑا سا اور اس کے اوپر پھوس پھاس رکھ لیتے تھے ہلکا پھلکا سا اور لکڑوں کا اور اس کے اوپر بیٹھ کر دریہ پار کریا کرتے ہیں کہتے ہیں پرماتما کہتے ہیں جب ہم نے ساتھ میں ایک اچھا بیڑا دیکھا جو ڈوبنے یوگ نہیں تھا اور جس پر ہم تھے وہ ڈوبنے والا تھا اور جب ہم نے دیکھا کہ ہم جس پر کھڑے ہیں کسی نے بتایا کہ تم ڈوبوگے اس پر آ جاؤ یہ دیکھو سب ٹوٹا پڑھائے تو اب دریہ کی دھار میں بہ جائے گا پرماتما کہتے ہیں کہ آپ جی جو بجیمان ہیں جو سادنہ تم کر رہے ہو کبیر اسنسار کون سمجھاؤں کے بار پوچھ پکڑ کے بھیڑ کی یہ اتریا چاہویں پار کہ تم جو سادنہ کر رہے ہو یہ ڈوبن کی تھی اپنے اوپر ادھان دے رہے ہیں پرماتما کہتے ہیں ہم ڈوبے تھے پر اوپر گئے گرو کی لہر پرک گرو جی کی جنہیں جو ہمیں سنکیت دیا اس کو ہم پرک گئے ایک دم اور بیڑا دیکھا جر جرہ اتر چلے پھڑے کے پھڑے کے منہ نے دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہ لاؤر ایک دم جمپ کر کے اور دوسرے پر چڑ جا جو سرکسیت لے جا سکتا ہے تو جو سادنہیں آپ جی کیا کرتے تھے کر رہے ہو جب تک یہ داس کے پاس نہیں آ رہے ہو چاہے کسی سنت مند سے آپ جڑے ہو آپ اس ڈوبن والے بیڑے پر بیٹھے ہو اور جن کو یہ پتہ لگ گیا گیان ہو گیا کہ سچمچ یہ تک ڈوبنے والا ہر یہ صحیح آ گیا ساتھ میں تو ایک دم پھڑک کے کود جا ایک دم جمپ لگا جا ایک منٹ کی دیر لگا وہ نہیں تو درم داس جی نے یہ پھر ایٹ بیٹھ شروع کر دی پرماتمان تر دیان ہو گئے اب سامنے سے جب ایک دم پرمیسور ہٹ گئے تو نہ سوچا بھی یہ تو کوئی پرماتمہ تھے پرماتمہ نہیں تھے تو یہ تتوہ درسی سنت ضرور تھے اور پھر ایک دم رونے لگ گیا بیٹھ کے یہ پرماتمہ یا کے بنی میرے ساتھ میں تو ان کو بھگوان ایک مانوس مانو تھا یہ تو کوئی فریشتہ تھے کوئی دیو تھے اور کتنا نربلگان دیا اور میرے اس اگیان نے میرے ساتھ کتنا ظلم کر دیا اب یوں سنت ملے نہیں اور مجھے چین پڑے نہیں یا سادھنا جو کر رہا ہوں کر رہا تھا یا تھے ایک آنے کی بھی کونی اب سارا دن تو چن تام گیا یہ بھگوان اور من من میں کلپ کر رہا تڑف رہا ہے کہ وہ سنت ایک بار پھر مل جا میں کبھی باد بھی باد نہیں کروں دونوں کا ان پکڑ کرے یوں کہ یہ بھگوان ایک بار پھر ملا دیا اس سنت نے ساری کٹے کی بات کہے تھا اور مجھ نیچ نے کی ظلم کر دیا کتنا باد بھی باد کر دیا اس مہا پرس نے کنسا میرے سے پیسہ لینا تھا وہ تو میرے پرمارت کے لیے جکر کر رہا تھا اور ساری سچی بتاو تھا اب ساری رات کروٹ بدل بدل کے کبھی بیٹھ کے کبھی یوں دیکھ کے ایسے کٹی اب جو سادھنا کیا کرتا تھا وہ سالگرام کی سیوار جل پوج وہ جل میں نانا تیرت میں جسمہ گدے بھی نانا اسے بھڑے پانی میں ناکہ موکستہ صبح سنان کر لیا اپنے کسی کوئے کھائے بالٹی بھرکے اور نہ وہ سالگرام کی پوزہ کری نہ گیتہ جی کا نت پاٹھ کیا کرتا وہ کریا کیونکہ پرماتمہ نے بتایا کہ جو تم منتر جاپ کرتا وہ گیتہ جی میں ایک بھی کونیا ہرے رام راج دے شام سیتہ سیتہ رام راج دے کرشن راج دے راج دے راج دے شام نلا دے اومن میں شوائی ہے کہ گیتہ جی میں ہے منتر درم داد دی سے کہا تھا پربو نے اور تم گیتہ جی کو شروع دھاریے مانتے اور اس کی آگیا کا پالن کرن ہی رہے تم تو آپ ہی نرک میں جاؤ گے تو ہرے رام راج دے کرشن بیدہ کریا گیا صبح رہے اٹھ کے اس نے سوچی روٹی بنا لے اور دن میں خوج کروں گا اس ماں پر اس کی کیونکہ وارتہ میں کافی ٹائم لے گیا دن چھپ گیا سریست ہو گیا تھا سارا دن لگے رہے ترچہ کرتی رہے کرتے رہے صبح اٹھتے ہی درم داد دی نے کیا کیا کہ لکڑی لے رکھی تھی توڑ کے جنگل میں صبح صبح چڑھا دیا صبح چڑھا دیا